اوو اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افبعذابنا يستعجلون فایزا نزلا بسحاتهم فسا اصوا باح المنزرین فتولا عنهم حتی حعین وابصر فصوف يبصرون سبحان رب العزت عما يسفون اللہم صل على محمد والمحمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ صافات کی پانچ آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیات کے نشانات ہیں 176 سے لے کے 180 تک آیت کا تجمہ یہ ہے کیا یہ عذاب میں عزلت چاہ رہے ہیں وہ عذاب الہی کی تنبیر کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ عذاب کب آئے گا سورہ انکبوت میں اس کے جواب آیا ہے سورہ انکبوت کی آیت نمبر 53 میں اشانت ہو رہا ہے اور یہ لوگ آپ سے عذاب مجھلت چاہتے ہیں اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا آیت نمبر 177 کا ترجمہ یہ ہے کہ پس جب یہ عذاب ان کے دالان میں اترے گا تو تنبیر شدران کی صبح بہت بری ہوگی یعنی جس عذاب کی انکھ جلدی مچا رہے ہیں وہ عذاب جب ان کے گھروں کے دالان میں اترے گا تو اس وقت انہیں علم ہوگا کہ تنبیر اور نصیت بری ہونے کے بعد آنے والا عذاب کتنا شدید ہے فلساء صباح المنظرین آیت کہیں کہ وہ صبح بہت بری صبح ہوگی جس صبح ان پر عذاب ناظر ہوگا اللہ کا عذاب صبح کے وقت آیا کرتا ہے جیسے فرمایا سورہ مبابا کے حود جو قرآن مجید کا 11 نمبر کا سورہ اس کے آیت نمبر 81 میں یعنی یقیناً ان کے وعدہ عذاب کا وقت صبح ہے کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے آیت نمبر 178 کا ترجمہ یہ ہے اور آپ ایک مدت تک ان سے مو پھیلیں ایک مدت تک ان کی عذیتوں کو اتنا میں نہ لائیں صرف ایک مدت تک اس کے بعد آپ کو فتح نصر ملے گی یہ لوگ نابود ہو چکے ہوں گے آیت نمبر 179 کا ترجمہ یہ ہے اور دیکھتے رہی ہیں ان قریب بے خود بھی دیکھ لیں گے چنانچہ چشم عالم نے دیکھ لیا کہ ان آیات کے نزول کے چند سال بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کا مکہ میں داخل ہو گئے اور یہ لوگ یا تو نابود ہو گئے یا اگر موجود تھے تو تو لقا یعنی معافی ملنے والے کے توپت زندہ رہے اور انہیں بے ظلمان سے کچھ مل جاتا تو مؤلفت القلوب کی مت سے اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرنے والے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خیرات کھاتے رہے آیت نمبر 183 کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کا رب جو عزت کا رب ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب پاکیزہ ہے ان تمام باتوں سے جن کی نسبتی مشکین اس کی طرف دیتے ہیں رب العزت ہے یعنی وہ عزت کا مالک ہے واحد مالک ہے عزت کا حقیقی مالک آپ کا رب ہے اگر کسی کو عزت ملتی ہے تو اس سے ملتی ہے اور آپ کا رب جسے چاہے عزت دیتا ہے جسے چاہے زلیل بناتا ہے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اس پر عمل کرنے اس کو سمجھنے کی طوفیقہ تھا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ